اے رحمان الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ہیمٹالوجیکل ڈس آرڈرز اس سے پہلے جو ہم نے چپٹر سٹارٹ کیا تھا اس کا دوسرا پارٹ ہے پہلے پارٹ میں ہم نے ایناٹمی ان فیزیالوجی آف دی بلڈ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا اور ابھی ہم پڑھیں گے ہیمٹالوجیکل ڈس آرڈرز بلڈ کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ایک ایک ہم پڑھیں گے اس میں جس کے ابجیکٹیوز میں آپ کو مختلف قسم کے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جس میں انیمیا اور ہوجکن نون ہوجکن سکھل سل انیمیا بہت سارے جو ہے آئرن ڈیفیشنس انیمیا بہت سارے ڈیزیز بتائے گئے ہیں تو یہ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے اس میں جو ڈیزیز ہے وہ ہے انیمیا تو انیمیا is the most common ہمٹالوجیکل ڈس آرڈر in all age مطلب یہ سب سے زیادہ جو کاؤز ہونے والی ڈیزیز ہے بلڈ کی وہ ہے انیمیا اور ہر ایج کے بندے کو یہ ڈیزیز ہوتی ہے مطلب ہر ایج کے بندے کو ہو سکتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریڈ بلڈ سلز کا جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتا ہے تعداد میں وہ کم ہو جاتے ہیں جس کے اندر جو ہموگلوبین جو پچھلے سلائیڈ میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ بلڈ کے اندر ہموگلوبین موجود ہوتے ہیں تو ہموگلوبین کے تعداد کم ہو جاتی ہے انیمیا میں جب ہموگلوبین کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو ہموگلوبین responsible ہے اکسیجن کیری کرنے کے لئے مطلب وہ اکسیجن لے کے جائیں گے تو جب آپ کے بلڈ میں ہموگلوبین نہیں ہے تو وہ اکسیجن نہیں لے کے جائیں گے جب اکسیجن نہیں لے کے جائیں گے تو آگے آپ کا بلڈ نہیں جائے گا اسی طریقے سے جب آپ کے بلڈ میں یہ کم ہی آ جائے ہیں مگلوبین کی یا اکسیجن لینے کی کیپیسٹی اس میں باقی نہ رہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں انیمیا اچھا جی اس کے علاوہ کچھ نارمل کاؤنٹس ہیں جو کہ پچھلے سلائیڈ میں انہیں بتایا تھے اور اس میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ یاد ہونے چاہیے ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی یاد بلکل ہونے چاہیے کیونکہ بہت زیادہ امپورٹن ہے ایک نرس کو ایک ڈاکٹر کو یہ بالکل فنگر ٹیپس پہ آ دونے چاہیے جس میں آر بی سی کاؤنٹ کتنا ہے میل کا فور پوائنٹ سیونٹو سکس پوائنٹ ون ملین فی میل میں فور پوائنٹ ٹو فائنٹ فور ملین ٹھیک ہے کچھ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کچھ میں فور فائنٹ 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 جو ایوریج ویلیو ہوگی وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے اسی طرح ہیموگلوبین کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہیمیٹوکریٹ کی ویلیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایم سیکیوز میں بھی آ سکتے ہیں رویسی بھی بندے کو یاد ہونے چاہیے آچھا جی آگے بڑھتے ہیں کارپسکولر انڈائیسز کارپسکولر انڈائیسز کیا ہے مطلب آپ کے بلڈ میں کتنا ہیموگلوبین ہے کتنا اس کا سائز ہوگا کتنی جو ہے وہ اس کی کیسی اس کی شیپ ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کا کارپسکولر انڈائیسز جو ہے وہ تے کرتا ہے جس میں مختلف قسم کے چیزیں آتی ہیں جس میں مین کارپسکولر والیوم آتا ہے تاڑے ہیموگلوبین میں مین کارپسکولر ہیموگلوبین آتا ہے م سی ایچ کہتے ہیں اور مین کارپسکولر ہیموگلوبین والیوم آتا ہے جس کو ہم MCHC کہتے یا کنسنٹریشن آتا ہے اس سے آئی اچھا م و ایم سی ایچ ایم سی ایچ سی , ٹیک ہے اس کے نارمل ویلیوز پتا ہونے چاہیے ایم سی وی کی ویلیو ہے ائیتی تو ہے ہنڈرڈ ایم سی ایچ کی ہے ٹوانٹی سیون ٹو ترٹی ون ایم سی ایچ سی کی ویلیو ہے ترٹی ٹو ٹو ترٹی سکس ٹھیک ہے یہ تینوں کی ویلیو بلکل یاد ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ بلڈ سیل اور وائڈ بلڈ سیل وغیرہ کی جو ویلیوز ہے وہ بھی یاد ہونی چاہیے اچھا اب انیمیا کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں دو طریقوں سے ایک تو اس کے کاؤس کے بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں مطلب کس وجہ سے ہو رہی ہے انیمیا اور دوسرا ایک آرڈنگ ٹو دی مارفالوجی آپ ریڈ سیلز اور دوسرا ہم ریڈ سیلز کے شکل کو اس کے مارفالوجی کو دیکھ کے کلاسیفائی کرتے ہیں جو کہ آگے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے سب سے پہلے تو ہم کاؤس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کاؤس کے حوالے سے یا کاؤس کو دیکھ کے اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں آہ کاؤز اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں انیمیا کے کہ اینیڈی کیاڈ پروڈکشن آف آر بی سی مطلب آر بی سی جو ہے وہ بہت کم پروڈیوس ہوگی یا بہت زیادہ پروڈیوس ہوگی جو نارمل ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن انیمیا میں ہم کہتے ہیں کہ کم پروڈیوس ہوگی اچھا دوسرا کیا ہوگا کہ بلڈ لاس انیمیا بہت زیادہ بلڈ لاس ہو رہا ہے باڈی سے کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی چوٹ کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے بھی انیمیا ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے جو آر بی سی ہے جو ریڈ بلڈ سیلز ہے جس کو ہم آہ ہیمولائسز کہتے ہیں ہیمولائسز کا مطلب کہ جب آپ کے ریڈ بلڈ سیلز بہت زیادہ ٹوٹنے لگ جائے بہت زیادہ ایکسیسیب ڈسٹرکشن ہونے لگ جائے ٹھیک ہے اس کو ہم ہیمولائسز کہتے ہیں تو جب اب جب ایسا ہوتا ہے کہ سیلز بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں ایسے سیچویشن کو ہم ہیمولائسز کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انیمیا ہو سکتی ہے اچھا جی اب مارفالوجی کی بات کریں تو مارفالوجی میں آپ کیا دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب ہو رہی ہے انیمیا شکل کے لحاظ سے مطلب زیادہ تر ہم اس چیز کو دیکھ کے انیمیا کا بتاتے ہیں کہ انیمیا ہے یا نہیں اس میں سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہو مائیکرو سائٹک مائیکرو سائٹک مطلب کے سائز جو ہے سیل کا ٹھیک ہے جو ریڈ برڈ سیل ہے اس کا سائز بہت کم ہو رہا ہے ایٹی جو ہم نے ایم سی وی کی ویلیو پڑھی ایٹی ٹو ہنڈر تک ٹھیک ہے تو مطلب اس میں ایٹی سے بھی کم آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایم سی وی جو ہے وہ ایٹی سے بھی کم ہے تو اس لیے اس کو ہم مائیکرو سائٹک کہتے ہیں مطلب جب ایم سی وی کی جو ویلیو ہے وہ ایٹی سے کم ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم مائیکرو سائٹک کہتے ہیں یا پھر ہائپو کرومک بھی کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے انیمیا ہو سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی مطلب آئرن اگر کم ہی آ جائے آئرن کی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تلسیمیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر سائیڈرو بلاسٹک انیمیا یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ لیڈ پوائزننگ مطلب کوئی بھی آپ ایسی چیزیں لے رہے ہو جو کہ آپ یہ بلڈ کے ڈسٹرکشن کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لیڈ پوائزننگ کہتے ہیں دوسرا ہے میکرو سائٹک میکرو سائٹک مطلب جب ہنڈر سے اس کا جو والیوم ہے وہ زیادہ ہو جائے ایم سی وی کا جو نارمل ویلیو ہے ایٹی ٹو ہنڈر ایٹی سے کم ہے تو میکرو سائٹک ہے جب ہنڈر سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہوتا ہے میکرو سائٹک ٹھیک ہے اور اس کو ہم نارمو کرومک کہتے ہیں یا پھر ہائپر کرومک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میگیلو بلاسٹک ہوتا ہے مطلب میکرو سائٹک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے میگیلو بلاسٹک میگیلو بلاسٹک دیو تو ویٹیمن بی ٹویلف این فولک ایسیڈ ڈیفیشنسی میگیلو بلاسٹک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی میں ویٹیمن بی ٹویلف جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے یا فولک ایسیڈ کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میکرو سائٹک انیمیا ایم سی وی ایز آلموسٹ آلویز ڈیو تو دی میگیلو بلاسٹک انیمیا مطلب میکرو سائٹک انیمیا جو ہے وہ کمی آجاتی ہیں یا پھر فولک ایسٹ کی کمی آجاتی ہے اچھا جی میکروسائیٹک ویڈاوٹ میگیلو بلاسٹک اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو میگیلو بلاسٹک ہو یا آئیرن ڈیفیشنسی ہو یا ویٹامین بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی ہو لیکن پھر بھی آپ کو میکروسائیٹک انیمیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے مطلب جو آپ کا مین کارپسکولر والیوم ہے وہ زیادہ انکریز ہو رہا ہے تو وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے یا الکوہل ایکسس کی وجہ سے کوئی بندہ ہے جو الکوہل بہت زیادہ پیتا ہے یا اس کا لیور جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا ہائپو تائرڈیزم ہے اس کو یا پھر جو ہے اس کا جو بون میرو ہے وہ صحیح طریقے سے فیلٹریٹ نہیں ہو رہا بلکل آہ صحیح کام نہیں کر رہا یا پھر کسی کوئی اور بیماری ہے ٹھیک ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے ان کو میکروسائیٹک انیمیا ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں میگلو بلاسٹک ان والف ہو میگلو بلاسٹک کیا ہے بی ٹویلف کی کمی یا پھر فولک ایسٹ کی کمی اچھا جی اب آتے ہیں نارمو سائٹک یا پھر نارمو کرومک نارمو نارمو اس کے ساتھ آئے ہو ہے تو نارمو کا مطلب ہم لیتے ہیں نارمل ٹھیک ہے تو نارمو سائٹک کیا ہوتا ہے کہ ایٹی ٹو ہنڈرڈ آپ کا والیوم ہے اگر اس میں بھی ہے تو اس میں بھی کچھ مطلب بیماریاں ہو سکتی ہے جس میں اپلاسٹک انیمیا آتا ہے جس میں بون میرو جو ہے وہ ریڈ بلیڈ سیلز یا وائٹ بلیڈ سیلز نہیں پروڈیوس کر پاتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہیمولائٹک انیمیاز ہو سکتے ہیں اور میلگنینسی ہو سکتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ مال نیوٹریشن مطلب کوئی بھی آپ جو ہے وہ کھانا صحیح نہیں کہا رہے آپ کا نیوٹریشن صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے مختلف قسم کی انیمیاز ہو سکتے ہیں ہیمولائٹک انیمیاز کہتے ہیں کہ آپ کے بلیڈ سیلز بار بار ٹھوٹ رہے میلگنینسی مطلب کہ بلیڈ کوئی کینسر ہے جس کی وجہ سے ریپٹ ڈیویجن ہو رہی ہے اس کینسرس سیل کے اس کے علاوہ مائلوڈی سپلیسٹک سینڈروم اچھا مائلوڈ دسپلیسٹک سینڈروم کیا ہے کہ اس میں جو بون میرو میں جو ریڈ بلیڈ سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ میں چیور نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے وہ ہیلڈی سیلز نہیں بن پاتے تو اگر کسی بندے کو یہ سینڈروم ہے یہ بیماری ہے تو اس کو بھی ظاہر ہے انیمیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر کوئی کرونک ڈیزیز ہے جیسے کہ ڈائیبیٹیز ہے یا بلڈ پیشر کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اب آتے ہیں کنسیکوینس پہ کہ مطلب کون کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں انیمیا کی وجہ سے تو سب سے پہلے تو اکسیجن کی کمی ہوگی باڈی میں بلڈ کی کمی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وین انیمیا ڈیولپ سلولی چائلڈ اڈاپٹس مطلب بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں چائلڈ میں سپیشلی بہت سارے مسئلے آ سکتے ہیں اور سلولی سلولی جو ہے بچوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں یہ جو سینٹنس ہے پیچھے یہ تھوڑا پتہ نہیں انکمپریٹ لکھا ہوا ہے اچھا اس کے سائن سیمٹرمز کیا ہو سکتے ہیں کہ پیلر سکن مطلب سکن بلکل ہم کیا کہتے ہیں پیلی پڑ جائے گی ٹھیک ہے بلکل پیل ہوگی یلو کلر جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکی کارڈیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ کی جو بیماری ہے ٹھیک ہے انکل ایڈیما مطلب جو انکلز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں اور پاو میں ٹھیک ہے وہ ایڈیما وہاں پہ وہ سویل ہو جائیں گے ٹھیک ہے کارڈیاک فیلیر ہو سکتی ہے مطلب ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں یا کولنکیا جس کو ہم کہتے ہیں سپون شیپ نیلز ٹھیک ہے مطلب جو ناخون ہوتے ہیں وہ سپون شیپ بن جائیں گے یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے جوائن ڈیس ہو سکتا ہے جس کو ہم ہپیٹائٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور بونڈ ڈیفارمیٹیز بونڈ ڈیفارمیٹیز مطلب کہ آپ کے بونڈ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے لگ آلسرز لگ میں جو ہے وہ زخم آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے انکل ایڈیم آپ کو بتایا ہوا ہے کولنکیا جو ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نیل جو ہے وہ بالکل سپون ٹائپ بن جاتے ہیں اچھا جی اس کے سائنس سیمٹمز کیا ہوتے ہیں فٹیگ ہیڈ ایک فینٹنس فینٹنس مطلب بے ہوشی ٹھیک ہے برید لیسنس آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سانس ای طریقے سے نہیں لے پائیں گے پیلپیٹیشن ہوتا ہے پیلپیٹیشن مطلب اتنا تیز دیز دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے کہ آپ کو آپ کے سینے پہ بہت زیادہ زور سے فیل ہوتا ہے مطلب آپ پیلپیٹ کر سکتے ہو اپنے ہارٹ کو ٹھیک ہے بہت زیادہ زور سے دھڑکتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پیلپیٹیشن کہتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں ڈائیگنوسٹک ایوالویشن پہ مطلب ایسا کوئی مریض اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کا کیسے علاج کرو گے یا پھر آپ اس کی جو بیماری ہے کیسے معلوم کرو گے سب سے پہلے آپ اس کا سی بی سی � دیکھو گے کہ آر بی سیز کا تعداد تو کم نہیں ہے یا پھر ہمگلوبین یا پھر ہمیٹوکرٹ جو ہے اس کا جو کاؤنٹ ہے وہ کم تو نہیں ہے اور آدھر جو پرٹیکولر ٹیسٹ ہوں گے مطلب جس ٹیسٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی انیمیا کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ تیرافیوٹک منیجمنٹ مطلب آپ اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے کیسے اس کو علاج اس کا کیسے کرو گے تو ٹریٹ انڈرلائنگ کوز علاج اس کا بہت آسان ہے کہ آپ اس کوز کو ختم کرو گے جس چیز کی وجہ سے انیمیا ہے فرض کرو اگر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے جس میں آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے انیمیا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کے آئرن کو پورا کرو گے یا اگر ویٹامن بی ٹویلو کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ویٹامن بی ٹویلو اس کو زیادہ سے زیادہ دو گے تاکہ اس کا جو کاؤنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یا کوئی اور اگر مسئلہ ہے جس بھی مسئلے کی وجہ سے یا اگر کوئی فرض کرو کوئی کرونک ڈیزیز ہے کوئی ڈیابیٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کا ڈیابیٹیز ٹریٹ کرو گے ٹھیک ہے تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو انیمیا جو ہے اس کی صحیح ہو جائے گی یا پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ انیمیا اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ دوسری بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب کوئی اور بیماری ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں کم ہی آ جاتی ہے تو انیمیا آپ کو ہوتا ہے ٹیک ہے لیکن اپنے آپ سے یہ نہیں ہوتا خود سے انیمیا نہیں ہوتا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ کسی بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے ٹیک ہے اچھا یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اکسیجن دوگے آئی وی فلیوڈ دوگے یا بیٹریس دوگے مریض کو یہ ہوتا ہے آپ کا تیراپیوٹک منیجمنٹ اچھا جی اب آتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا پہ آئرن ڈیفیشنسی کیا ہے ظاہر ہے نام سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے ڈائیٹ میں آپ کے فوڈ میں آئرن جو ہے وہ اس کی کمی آ جائے اس کو ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے اور ایڈولیسنٹ ایڈریسک ڈیو ٹو ریپیٹ گروت آپ پور ایٹنگ ہیبیٹس یا جو بچے بڑھ لے ہوتے ہیں جن کی عمر سات آٹھ سال ہوتی ہے ان میں یہ مسئلہ زیادہ تر آ سکتا ہے کیونکہ وہ کانا اتنا صحیح سے نہیں کھاتے یا پھر مطلب اچھی چیزیں نہیں کھاتے ٹھیک ہے تو ان کے باڈی میں انیمیا کی کمی آ سکتی ہے اور اس سیچویشن میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو سکتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے یہ پھر زیادہ تر انفینٹس میں یا پھر جو ایڈولیسنٹ کے بچے ہوتے ہیں جو سات آٹھ سے چودہ پندرہ سال تک ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں انجشن مطلب آپ ایسا خوراک لیتے ہو ایسا کھانا کھاتے ہو جس میں آئرن کی کمی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی انفیکشن ہے مطلب کوئی سیلی ایک ڈیزیز ہے کوئی آٹو ایمیون ڈیزیز ہے سیلی ایک ڈیزیز جو ہے یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اپنا ایمیون سسٹم خود جو ہے آپ کے پروٹینز وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے انجریز ہے مطلب کوئی بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو رہا ہے انفلمیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر ایڈیوپیتک ایڈیوپیتک کیا ہے کہ اس میں زیادہ تر پلیٹلٹس کی کمی ہوتی ہے تو مطلب جب آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھر آپ کا بلڈ رک نہیں پادا کھلوٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس لیے بلڈ جو ہے وہ زیادہ لاؤس ہوگا اس لیے انیمیا ہو سکتا ہے تو ایڈیوپیتک کا مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ لاؤ لیول آف پلیٹلٹس ٹھیک ہے اچھا کلینیکل فیچرز نیل کریکنگ ہو سکتا ہے ایٹروپی آب در ٹنگ مطلب آپ کے ٹنگ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ سے ایٹروپی ہم کہتے ہیں کہ جس کی شکل چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سٹومٹائٹس ہم کہتے ہیں ماؤت آلسر کو یا پھر آپ کے جو ہے مو پہ آپ کے ہونٹ پہ زخم آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایٹس کالڈ سٹومٹائٹس آپ نے ایچ ان میں پڑا ہوگا فرس چپٹر میں ٹھیک ہے اچھا ڈائیگنوز جب آپ اس کا کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں ہیسٹری میں آپ پوچھتے ہیں ہیسٹری لیتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیٹری انٹیک مطلب خوراک کے بارے میں پوچھتے ہیں سیلف میڈکیشن کہ کوئی میڈکیشن تو نہیں لے رہا اسپرین وغیرہ ٹھیک ہے جو کہ زیادہ تر کیا کرتا ہے اسپرین جی آئیٹی بلیڈنگ کو زیادہ کر دیتا ہے مطلب جی آئیٹی اگر آپ اسپرین زیادہ لیتے ہیں تو جی آئیٹی بلیڈنگ ہو سکتی ہے گیسٹری انٹسٹائنل بلیڈنگ ٹھیک ہے پریزنس آب بلڈ ان فیسز یہ آپ پوچھتے ہیں کہ فیسز میں بلڈ تو نہیں آرہا ٹھیک ہے یا اگر وومن ہے کوئی تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ دورنگ منسٹرل سائیکل کتنا بلڈ تو بہت زیادہ نہیں آرہا یا بہت کم تو نہیں آرہا ٹھیک ہے یہ ہم پوچھتے ہیں ڈائیگنوزز میں اچھا جی اس کے علاوہ جب آپ اس کا اگزیمنیشن کرو گے تو کیا دیکھو گے کہ لک انیمیا ان فیچرز آب آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لئے دیکھو گے اور یہ دیکھو گے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہے یعنی یہ پلپیٹ سپلین اور لیور اس کے علاوہ آپ اگزیمنیشن میں کیا کرو گے کیونکہ اس کا جو سپلین ہے وہ پلپیٹ کرو گے دیکھو گے اور لیور پلپیٹ کرو گے کہ اس کو کوئی سپلین کی بیماری یا پھر کوئی لیور کی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بلڈ لوس ہو رہا ہے اور یہ بندہ جو ہے انیمیا میں چلا گیا جو سپلین اور لیور جو ہے انیمیا میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھنے ہے اس کے علاوہ ریکٹل اگزیمنیشن دیکھنا ہے مطلب ریکٹل سے ریکٹم جو ہے انس سے کوئی بلڈ وغیرہ تو نہیں جا رہا دیورنگ فیسز یا ڈیفیکیشن ٹھیک ہے انویسٹگیشن میں آپ کیا کرو گے کہ کیا کیا چیزیں یا کیا کیا آپ ٹیسٹ وغیرہ کروا سکتے ہو بلڈ سی پی کروا سکتے ہو سیرم فیرٹین سیرم آئرن آئرن پروفائل یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب مختلف قسم کے ٹیسٹ ہے جو آپ کرتے ہو سٹول اور یورین کا بھی آپ اگزیمنیشن کرتے ہو بون میرو کا آپ کرتے ہو ٹھیک ہے ان میں سے کسی بھی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو پھر کلیر ہو جائے گا کہ مسئلہ کس وجہ سے ہے اور انیمیا کو آپ نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے منیجمنٹ پہ آپ آتیں گے آئیں گے تو منیجمنٹ پہ آپ کیا کریں گے کہ ٹریٹمنٹ آف دا کاؤز مطلب جس بھی وجہ سے وہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ ختم کرو گے آپ کا انیمیا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آئرن ریپلیسمنٹ آپ کر سکتے ہو جس میں آپ کو آئیبریٹ فولک بتایا ہوا ہے کہ فائیب ہنڈرڈ میلیگرام آپ دوگے اگر آئرن ڈیفیشنسی ہے ٹھیک ہے یا پھر سنگ کو بیان آپ دے سکتے ہو ٹو فیفٹی میلیگرام ڈیلی مطلب کسی بندے کو اگر آئرن کی کمی ہے ٹھیک ہے یا بلڈ کی کمی ہے تو ان کو آپ یہ میڈیسنز دے سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ آئی وی آئرن ریپلیسمنٹ آپ کر سکتے ہو مطلب آئی وی کے ذریعے پرنیشسینیمیا میگیلو بلاسٹک پر ہم نے پہلے بھی بات کی لیکن یہاں پہ اس کا دوسرا نام آیا ہے پرنیشسینیمیا تو میگیلو بلاسٹک کے جگہ اگر پرنیشسینیمیا آ جائے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے اس میں کنفیز نہیں ہونا میگیلو بلاسٹک آ جائے یا پرنیشسینیمیا آ جائے تو مطلب ایک ہوگا ٹھیک ہے اب میگیلو بلاسٹک میں ہم نے پہلی بتا دیا کہ کیا کس وجہ سے ہوتا ہے آپ کے بلڈ میں اگر ویٹامین بی ٹویلف کی کمی ہے یا پھر فولک ایسیڈ کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ والا انیمیا ہو سکتا ہے جس کو ہم پرنیشس انیمیا کہتے ہیں یا پھر میگیلو بلاسٹک انیمیا کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سٹمک کے سلز جو ہوتے ہیں پیرائیٹل سلز ٹھیک ہے وہ مطلب ختم ہو جاتے ہیں ڈیسٹرائی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گیسٹرک موکوزا کا جو لیر ہے ٹھیک ہے وہ اٹروفی میں چلا جاتا ہے مطلب اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے ختم ہو جاتا ہے اور جب اس کا شکل چینج ہو جاتا ہے اٹروفی ہو جاتی ہے تو ویٹامین بی ٹویلف ایبزارب نہیں ہوگا جب ایبزارب نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو انیمیا ہوگا آپ کے بلڈ میں ویٹامین بی ٹویلف نہیں جائے گا آپ اگر ڈائیٹ میں لے رہے ہو اور وہاں پہ آپ کے سٹمک میں ایبزارب نہیں ہو رہا تو بلڈ میں کمی آئے گی ویٹامین بی ٹویلف کی اس لیے اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں مگیلو بلاسٹک یا پھر پرنیشیس انیمیا اور اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آر بی سی کا جو سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے جو تقریباً فور مایکرو میٹر ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کا سائز بھی انکریز ہو جاتا ہے اچھا جی اب آتے ہیں سیمٹمز پہ تو اس کے سیمٹمز میں آپ کیا کیا چیزیں فیس کرتے ہو آپ کو ویکنس ہوگی آپ کو جو ہے سور ٹنگ مطلب ٹنگ پہ کوئی ذائقہ وغیرہ نہیں ہوگا نمنس ہوگی ہم کیا کہتے ہیں کہ سوج گئی ہوگی کوئی جگہ ٹھیک ہے ٹنگلنگ ایکسٹریمیٹی آف ایکسٹریمیٹیز آپ کو جو ہے اپنے بونز جو ہے یا آپ کے ہاتھ پاؤ جو ہے وہ بلکل فیل نہیں ہوں گے ایسا فیل ہوں گے کہ بلکل سوست پڑے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو انگلیاں ہوں گی وہ ادھر ادھر جائیں گی مطلب عام طور پر ہم پیچھے کی طرف اپنی انگلیاں نہیں لے کے آ سکتے لیکن ایسی چوئیشن میں آپ پھر لے آ سکو گے اتنا آپ کے جو ہے وہ مطلب ٹنگلنگ ہوتی ہے ایکسٹریمیٹیز کی آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے سوری ویٹامین بی ٹویلڈ ڈیفیشنسی کی وجہ سے ٹھیک ہے ایڈیما آف دی لگز مطلب لگز جو ہے وہ سوچ جائیں گے ایڈیما ہو جائے گی اور یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے مور کامن ان افریکن امریکن وومن یہ بیماری جو ہے افریقہ اور امریکہ کے وومنز میں زیادہ ہوتی ہے اب انویسٹیگیشن پہ آتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کرو گے بلڈ سی پی میں آپ ہیموگلوبین لیول دیکھو گے ٹھیک ہے ویو بی سی میں بھی لو مطلب وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ لو ہو سکتے ہیں پلیٹرل لو ہو سکتے ہیں بون میرو جو ہے وہ اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ سائز ان کی انکریز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ویٹامین بی ٹویلڈ وہ تو ظاہری بات ہے اگر کوئی بیماری ویٹامین بی ٹویلڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مطلب وہی ہے کہ اس کے باڈی کے اندر ویٹامین بی ٹویلڈ کی کیمی ہے اس لئے تو بیماری ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹیٹمنٹ پہ آئیں گے تو بلڈ ٹرانسفیجن کریں گے بلڈ ٹرانسفیجن کرو گے ویٹامین بی ٹویلڈ اس کو پورا کرو گے آئرین ریپلیسمنٹ کرو گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ اب نیکس جو ہمارے پاس ڈیزیز ہے وہ ہے ہیمولائٹک انیمیا اچھا جی ہیمولائٹک انیمیا کیا ہے یہ ایک ہیمارٹولاجیکل ڈیسارڈر ہے مطلب بلڈ کی ڈیسارڈر ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ریٹ بلڈ سیلز جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی سائز انکریز ہو جاتی ہے ان کی نمبر میں انکریز آ جاتا ہے شارٹننگ آپ ریٹ بلڈ سیل سروائیول سٹیمولیٹس بون میرو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نمبر تو ان کا انکریز ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی جلدی پھر سیل ڈیت ہو جاتی ہے مطلب جلدی جلدی وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ سیلز ٹھیک ہے ان سیل پروڈکشن منفیس اس لیے جو ہے بون میرو پہ زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور ایریترائیڈ ہائیپر پلیزیا ہوتی ہے اس میں مطلب آپ کا جو ایریتروسائیڈس ہے آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہے ان کی شیپ میں چینج جاتا ہے ان کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو سیمپل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ خراب ہوتے ہیں ڈیسٹرائی ہوتے ہیں یا پھر ان کا جو ہے ڈیسٹرکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایریتر بلڈ سیل لوس از مور دن بون میرو کیپسٹی انیمیا منفیس مطلب اگر بون میرو میں سیلز پروڈیوس کم ہوتے ہیں لیکن جو پروڈیوس ہوتے ہیں اس سے کہی زیادہ وہاں پہ خراب ہو جاتے ہیں ڈیسٹرکشن ان کی ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے بلڈ کی کمی ہوگی تو جب بلڈ کی کمی آتی ہے ایسے سیچویشن میں تو ایسے سیچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں ہیمولائٹک انیمیا سیمپل آپ کہہ سکتے ہو کہ جب بلڈ کی ڈیسٹرکشن ہوتی ہے ریڈ بون میرو کے کیپسٹی سے زیادہ جتنے پروڈیوس ہوتے ان سے کہی زیادہ بلڈ کی ڈیسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کو ہم ہیمولائٹک انیمیا کہتے ہیں دوسرا ہے سکل سل انیمیا سکل سل انیمیا میں آپ سیمپل یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں میوٹیشن آ جاتی ہے جو بلڈ سل سے ہمارے اس میں میوٹیشن آ جاتی ہے اور یہ ہیریڈیٹی ڈیزیز ہے ہیریڈیٹی مطلب یہ کہ یہ ہمیں اپنے ماں باپ سے یا ہماری فیملی سے ملتی ہے یہ عام طور پر ایسے مطلب بندے میں نہیں پائے جاتی اگر آپ کے فیملی میں نہ ہو تو بہت ریر ہے کہ ایک بندے میں خود سے یہ بیماری ہو جائے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریڈ بیٹ سلز کا شیپ ہے وہ بالکل مطلب ایسا ہوتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ عام طور پر ہمارا ڈسک لائک سٹرکچر ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو آول شیپ بن جاتا ہے اس ڈائگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا پھر سکل آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سی ٹائپ بن جائے گا یا پھر سپیریکل بن جائے گا جس کو ہم گول کہتے ہیں ٹھیک ہے یا سی شیپ زیادہ تر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سی شیپ بن جاتا ہے تو جب ریڈ بلڈ سل کا جو شیپ ہے وہ اب نارمل ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نارمل سلز ہوتا ہے اس سے بلکل ڈیویئٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایسے سیچویشن کو ہم سکل سل انیمیا کہتے ہیں اچھا اس سلیڈ میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ ویسے اتنا امپورٹن نہیں ہے لیکن نالج کیلئے ضروری ہے کہ ہیموگلوبین بیٹا جین جس کو ہم ایچ بی بی کہتے ہیں یا عام طور عام زبان میں ہم اس کو ہیموگلوبین کہتے ہیں جس کا کام کیا ہے اکسیجن کیری کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک پروٹین ہے اس کو آپ دوسرا نام بیٹا گلوبین بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ریڈ بلڈ سلز میں پایا جاتا ہے اور اس کا جو مطلب جو اس کی شیپ ہے ٹھیک ہے وہ ون فورٹی سکس امائنو ایسیڈز مل کے بناتے ہیں مطلب ون فورٹی سکس امائنو ایسیڈز ملتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہیموگلوبین کا جو ہے سٹرکچر بناتا ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہم بہت چوٹے چوٹے مطلب یونٹس میں لیتے ہیں فیفٹین تاؤزن ایٹ ہنڈر سکسٹی سیون ڈالٹنس یہ بہت چوٹا یونٹ ہے آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا لیکن ایک یونٹ ہے ٹھیک ہے تو اتنا اس کا ویٹ ہے ون فورٹی سکس امائنو ایسیڈز مل کے ایک ہیموگلوبین بناتا ہے اور ہیموگلوبین ایک پروٹین ہے اور اس کا کام کیا ہے اکسیجن لے کے جانا ٹھیک ہے ایچ بی بی ایز فاؤنڈ ان پارٹ فیفٹین پوائنٹ فائب آف دھا کروموسوم الیون ہیموگلوبین آپ کے کہاں پائے جاتا ہے کروموسوم الیون آپ کو پتا ہوگا کہ انسان کی باڈی میں فورٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں تو جو الیون نمبر کروموسوم ہے اس پہ آپ کا ہیموگلوبین کا سٹرکچر وغیرہ پائے جاتا ہے اچھا جی سکل سل انیمیا میں آپ کون سے میڈیکیشنز یوز کرتے ہو ٹریٹمنٹ کیا دیکھتے ہو ہائیڈرو آگزی یوریا ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہو مطلب یہ ایک کیاد ہے کہ ایک میڈیکیشن ہے جو آپ دیکھتے ہو فورسکل سل ڈیزیز کم ان کیپسول فام ان ایڈس ایڈمنسٹر ونس اڈے یہ کیپسول پام میں آتا ہے اور دن میں آپ ایک مرتبہ یہ دیتے ہو مریض کو ٹھیک ہے اچھا جی انٹیبائیٹس آپ دے سکتے ہو جس میں پینیسلین وغیرہ آتے ہیں انفیکشن کو ختم کرنے کیلئے بون میرو میں آپ کیا کرتے ہو کیا ٹرانسپلانٹ کرتے ہو بون میرو کا اچھا جی جو اس کے علاوہ نیکس ڈیزیز ہے وہ ہے اپلاسٹک انیمیا اچھا جی اپلاسٹک انیمیا ایز ای سیویئر لائف تریکنین سینڈروم ان وچ پروڈکشن آپ ایریتروسائٹس ڈبلیو بی سیز ان پلیٹلیٹس ہیز فیلڈ یہ ایک بہت زیادہ سیویئر سیچویئشن ہے مطلب خطرناک بیماری ہے جس میں آپ کے ریڈ بلیڈ سیلز آپ کے وائٹ بلیڈ سیلز ان آپ کے پلیٹلیٹس نہیں بن پاتے بلکل ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ بون میرو آپ کا کام چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے یہ سیلز نہیں بن پاتے اس سیچویئشن کو یا اس بیماری کو ہم کہتے ہیں اپلاسٹک انیمیا ٹھیک ہے یہ کسی بھی جنڈر مطلب میل فیمل بوت میں ہو سکتا ہے کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پینسی سارٹو پینیا ہوتا ہے پینسی سارٹو پینیا مطلب کہ آپ کے جو ریڈ بلیڈ سیلز کا جو نارمل ویلیو ہے یا وائٹ بلیڈ سیل کا ہے یا پلیڈ لیڈز کی جو نارمل ویلیو ہے اس سے کم ہوں گے سلس ٹھیک ہے اگر فرض کرو ریڈ بلڈ سل کیا ہے فائیب تو پائیو فائی پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے تو اس میں یا تو فور ہوں گے یا فور پائیو ہوں گے یا تری ہوں گے کم ہوں گے کم ہوں گے ٹھیک ہے specjal اسی طرح وائیڈ بلڈ سلس کے اور بلڈ لڈ کے بھی کم ہوں گے اور ہائپوسلولر بون میرو ہوگا ہائپوسلولر بون میرو مطلب کہ آپ کے بون میرو میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ یہ سیلز پروڈیوز کر سکے آپ کے ربیسیز و بیسیز نہیں پروڈیوز کر پائیں گے ہائپو سیلور میں چلا جائے گا اچھا جی اس کی ایٹالوجی ایٹالوجی مطلب اس کے کاؤزز کیا کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ تر کاؤزز ہمیں نہیں پتا ہوتا ایڈیوپیتھک ہے ایڈیوپیتھک کا مطلب جس کے کاؤزز زیادہ ایکسپوز نہیں ہو جس کا نہیں پتا ہو کسی کو کی کس وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے وہ چیزیں نہیں پتا اس کا کاؤزز ہمیں مکمل نہیں پتا لیکن جو چیزیں پتا ہیں اس میں ایک آدھا ہے ایکسپوزر ٹو آئنائزنگ ریڈییشن مطلب آپ کے باڈی پہ ایسے ریڈییشن پڑھتے ہیں ایسے ریز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آئنائزنگ ہوتے ہیں جو سیلز کو آئنائز کرتے ہیں مطلب اس پہ چارج لے کے آتے ہیں پلس مائنس ٹھیک ہے تو جب وہ ریز آپ کے باڈیز میں انٹر ہو جاتے ہیں وہ آپ کے سیلز کے ساتھ رییکشن کر جاتے ہیں انڈ وینڈ دے رییکٹ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سیلز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے باڈی میں اتنے ریڈییشن پڑھتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو آپ کے تقریبا پورے کے پورے کمپلیٹلی بون میرو یہ وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں مطلب بلکل ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنی خطرناک چیزیں یہ ریز تو اگر ایسا کچھ ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ کا بون میرو نہیں رہے گا تو آپ کے بلڈ سیلز بھی نہیں بن پائیں گے اس کے علاوہ اگر کیمیکل ایجنٹس انکلوڑنگ کیمیکل ایجنٹس وید بنزین رنگ بنزین رنگ جو ہے سیکس کارنرز والا ایک رنگ ہوتا ہے آپ نے شاید کیمسٹری میں پڑھا ہوگا تو اگر کوئی کیمیکل ایجنٹ ہے جس میں وہ رنگ ہو ٹھیک ہے مطلب اس کے سٹرکچن میں وہ رنگ آ رہا ہو یا کیمو تیراپیوٹک ایجنٹس یا ان سرٹن انسیکٹی سیڈ یا پھر کچھ جو ہے کیمیکل آپ کے باڈی میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹر ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کیا کرتے ہو کہ انسیکٹی سیڈ جو ہشرات کو کیڑے مکوڑے مارنے کیلئے جو دوائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اگر وہ آپ کے باڈی کے ساتھ انٹرکشن میں آ جاتی ہے تو آپ کے جو ہے ان سیلز میں کمی آ جاتی ہے اور یہ اس اپلاسٹک انیمیا کی ایک کاؤس ہو سکتی ہے ڈرگز میں آپ کہا تھا ہے ریاکشن تو سم کونلی یوز ڈرگز سچ اس کلورو کلوریم فینیکول اور کوانیکرائن جو ہے یہ ڈرگز ہے پتہ نہیں کون سے ڈرگز ہیں لیکن یہ اگر آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہو تو یہ بھی ایک کاؤس ہو سکتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ اگر آپ کو مختلف قسم کے انفیکشنز ہوتی ہیں وائرل یا بیکٹیر انفیکشنز ہوتی ہیں جس میں مونونیوکلیوسز یا ہیپٹائیٹس وغیرہ ٹیوبرکلوسز یا اپلاسٹک انیمیا ایسے مطلب مختلف قسم کے انفیکشنز آپ کو اپلاسٹک انیمیا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز انہوں نے بیان کی ہے پراغزیسومل پراغزیسومل نکٹرنل ہیموگلو بینوریا ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس میں جو ریڈ بلیڈ سلکہ وائرڈ بلیڈ سلکہ اور بلیڈ لیڈس کا جو ممبرین ہوتا ہے جو آوٹر ممبرین ہوتا ہے وہ ابنورمل ہو جاتا ہے مطلب خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ سسیپٹیبل بن جاتے ہیں سسیپٹیبل مطلب کہ اس پہ پھر مختلف قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں خطرہ ہو سکتا ہے اس کو بیماری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب ان کا ممبرین خراب ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو اپلاسٹک انیمیا کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں پراغزیسومل نکٹرنل ہیمو گلوبی نوریا ٹھیک ہے اچھا جی پرگننسی میں بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ ریر ہے لیکن ایک کاؤز پرگننسی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ادھر ڈیزیز میں پرلیوکیمیا آ سکتا ہے پرلیوکیمیا بھی ایک وائٹ بلیڈ سیلز کی ڈیزیز ہے پریلیوکیمیا سوری پریلیوکیمیا مطلب ایم ایچیور جو وائٹ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے بھی پلیسٹک انیمیا ہو سکتا ہے اچھا جی یہ تھے ایریترو سائٹس جو ہمارے ریڈ بلیڈ سیلز کے ڈیز آرڈر تھے آگے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کے ڈیز آرڈر تو اب بڑھتے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کے ڈیز آرڈر کی طرف جی وائٹ بلیڈ سیل ڈیز آرڈر ہے لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے ابھی ہماری ویڈیو بہت آلیڈی بہت لمبی ہو جو 35 منٹ تک پہنچ چکی ہے سو دی نیکس وی ویل بی ٹاکنگ آباوٹ وائٹ بلیڈ سیل ڈیز آرڈر ابھی تک ہم نے ریڈ بلیڈ سیلز تک پہنچ چکی ہے